ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے روحسرما اور ان کی پتنی ریتی کا کے بارے میں سب سے پہلے تو ہیپی اینیورسری روحسرما اینڈ ریتی کا جی دوستو میں آپ کو بتا دوں سادی سے پہلے ریتی کا سپورٹس اور ایونٹ مینیجمنٹ کمپنی میں ایک مینیجر کے طور پر کام کیا کرتی تھی تب روحیت کی ملاقات ان سے ہوتی رہتی تھی اور دھیرے دھیرے دونوں اچھے دوست بن گئے اس کے بعد ریتی کا اپنے دوستیانی روحسرما کا ہر میچ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی تھی یہ ہے بات روحسرما کو کافی پسند آتی تھی اور ریتی کا کو بھی روحیت کا ساتھ کافی اچھا لگتا تھا کچھ دن بعد روحیت ریتی کا کو اپنی لائف میں لانے کا من بنانے لگے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ روحیت نے ریتی کا کو پروپوز کرنے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ یا انیا کسی خاص جگہ کا پلان نہیں کیا تھا بلکہ کچھ الگ ہی سوچا تھا جی ہاں روحیت اٹھائی سپریل 2015 کو ریتی کا کو بوری بلی اسٹیڈیم میں لے گئے اور وہیں پروپوز کیا اور ریتی کا کا اتر ہاں میں آیا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بوری بلی اسپورٹس کلم میں روحیت نے گیارے سال کے عمر میں پہلی بار کرکٹ کھیلا تھا تتھا اسی جگہ سے روحیت کو سفلتا ملی تھی لہٰذا یہی وجہ ہے کہ روحیت اس کلم کو خاص مانتے ہیں اور انہوں نے 13 دسمبر 2015 کو ریتی کا کے ساتھ سادھی کر لی